اعوذ باللہ من الشہطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَرُوا كِبَارَكُمْ وَرَحَمُوا صِغَارَكُمْ شامِ مِلَادِ امامِ حسنِ مُجْتَبَىٰ علیہ السلام ہے آپ سب کی خدمت میں حدیعِ تبریق کے ساتھ ساتھ آپ سب کی طرف سے جنابِ سیدہِ مرضیہ رسولِ خدا احمیت تاہرین اور ان سب کے وارث امامِ زمان کی خدمت میں حدیعِ تبریق پیش کرتے ہیں اور گھر گھرانے کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں اس عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور آج پندرویں ماہِ مبارکِ رمضان امام علیہ السلام کی ولادت کی دن گزر کے رات سولمی ماہِ مبارکِ رمضان میں داخل ہو چکی ہے امامِ حسنِ مُجْتَبَىٰ علیہ السلام کی رافت و رحمت جو قرآنِ مجید کہہ رہا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان دو انصور ہم نے رکھے ہیں جس سے سکون ایجاد ہوتا ہے اور وہ بھی جعلی ہے جعلی کہا تھا میں نے گزشتہ بحثوں میں کہ جعل سے مراد یہاں اردو والا جعل نہیں ہے منگڑھت نہیں ہے بلکہ ایجاد ہے خدا نے بنایا ہے جعل ممانے بنانا ایجاد کرنا تو جب تک کہ موضت میاں بیوی کے درمیان کار فرما نہیں ہوگی شیرازِ حیات آخر تک آگے نہیں بڑھ سکتا بکھر جائے گا موضت میں نے ارز کیا کہ موضت کے کیا مفہوم ہے کیا معنی ہے مختصر انداز میں ہے ورنہ اس پر بحث بہت طریق ہے دوسرا جو انصر ہے وہ رحمت کا انصر ہے اور یہی رحمت ہے جو آخر تک چلتی ہے موضت ممکن ہے جب تک صورت رہے شکل رہے جوانی رہے اس وقت تک میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے موضت کا اظہار کرتے رہے لیکن ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جہاں موضت کے بعد رحمت آ جاتی ہے اطوفت آ جاتی ہے جہاں ضرورتوں کو پورا کرنا ہوتا ہے ضرورتوں کو پورا کرنے میں اگر رحمت نہیں ہوگی رحمت کی کار فرمائی نہیں ہوگی اطوفت کی کار فرمائی نہیں ہوگی پیار کی کار فرمائی نہیں ہوگی اس میں جنسی لذت نہیں ہے اس میں زیمت ہی زیمت ہے روٹی پکانا ہے کھانا بنانا ہے برطن دھونا ہے کپڑا دھونا ہے یہ سب واجب نہیں ہے عورت کے لئے لیکن جب موضت کے ساتھ رحمت کار فرما ہوگی تو ایک زوجہ کو روٹی پکانے میں بھی لذت محسوس ہوگی گھر کے جھاڑو پوچے میں بھی لذت محسوس ہوگی وہ اپنے آپ کو پھر نوکرانی نہیں سمجھے گی وہ پھر ان کاموں کو انجام دینے میں لذت محسوس کرے گی اور جب وہ دسترخان پر کھانا لے کے بیٹھے گی اپنے شوہر کے ساتھ اور اس کا شوہر اس کے ساتھ معاون ہوگا مددگار ہوگا اور ایک لقمہ شوہر اس بنے ہوئے کھانے کا اپنی زوجہ کے دہن میں ڈالے گا تو معصوم ساتھ دیں گے کہ ایک لقمہ جو شوہر اپنی زوجہ کے موہ میں ڈالتا ہے وہ اعتقاف سے زیادہ افضل ہے یا اعتقاف کے برابر ہے اب ہم لوگ چونکہ اعتقاف کی عظمتی کو نہیں جانتے ہیں اس لئے اس کی عظمتی ہمارے لئے واضح نہیں ہے یہ ماہر رمضان کا زمانہ اعتقاف کے لئے بہترین آخری عشرے میں پیغمبر اکرام بیس رمضان المبارک کے بعد پیغمبر اکرام اعتقاف میں بیٹھ جا رہے تھے کیا شرائط ہیں اعتقاف کی وہ سب جب کوئی رکھے گا تو اس کو معلوم ہو جائے گا تو اعتقاف سے ہم بہت دور ہیں ہم سمجھتے ہیں دوسروں کا ایک ساتھ آپ نے کہا رہے ہم لوگ کیا بھی اعتقاف ہے کیا وہ تو فلان لوگوں کیا ہم دور ہیں اعتقاف جو سنت رسول ہے جو سیرت رسول ہے جو سیرت عیمہ ہے ہم اسے خافر ہیں جب اعتقاف کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی تو ایک لقمہ اپنی زوجہ کے دہن میں ڈالنا جو محنت سے پکا کے لائی ہے جو مشقت سے پکا کے لائی ہے جب ایک لقمہ اس کے دہن میں ڈالا جائے گا تب اعتقاف کے مقابلے میں یہ اس لئے ایک لقمہ کی اہمیت سمجھ میں آگی یہ رافت رحمت اور جب آپ اسمیمیاں بیوی کے تعلقات صحیح نوہ دیکھیں آپ ادیان کا مطالعہ کریں آپ اسمجھ میں آئے گا طلاق کتنی بڑی عظیم رحمت ہے خدا کی طرف سے عورت کے لئے بھی مرد کے لئے اگر اس کو مودت و رحمت کے ساچے میں دیکھا جائے ہندویزم میں آ جائے آپ شادی ہے مرد دھم تک شادی ہے طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے ایک بیوی ہے اسی کو لے کے عیسائیت میں شادی نہیں ہے رہبانیت ہے یہودیت میں شادی ہے طلاق نہیں ہے مسلمانوں میں شادی بھی ہے طلاق بھی ہے شادی جو مسلمانوں میں ہے وہ شادی لیکن طلاق جو اسلام کے بتائے ہوئے اصول طلاق کے اس میں جو مسئلہ ہے وہ طلاق میں ایک میٹنگ میں ایک نشست میں تین طلاق 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 تھوڑی سی بات طویل ہو جائے لیکن اس کو سمجھئے کبھی طلاق کے موضوع پر توضیل مسائل اٹھا کے پڑھئے پھر مکتب اہلِ بیت میں جو رافت ہے جو رحمت ہے جو مودت ہے طلاق میں اس کو سمجھئے پھر ناس کیجئے کہ کس مکتب سے آپ نے رابطہ اختیار کی اور پھر امام حسن نے مجتبہ کی زندگی میں اس طلاق کی رحمت کو دیکھئے طلاق وہ جائز عمر ہے جسے ارشِ الٰہی لرستہ یہ پہلی بات یعنی پہلے مرحلے میں شریعت کہتی ہے کہ طلاق نہ ہو مسلمانوں میں کم سے کم طلاق ہو اس لیے اس بنیاد پر ایک نشست میں ایک میٹنگ میں تین طلاق معصومین کی نگاہ میں باطن ہیں طلاق کے لیے تین نشست ضروری ہے وہ بھی شرائط کے ساتھ جو توضیر مسائل پڑی ہے ان چیزوں کو سمجھئے آج جو ہمارے شیع معاشرے میں طلاق کا سلسلہ بڑھا ہوا ہے اس میں طلاق مرد کا حق ہے کہ وہ شرائط کے ساتھ دے سکتا ہے لیکن اپنے حق کا غلط استعمال کرنا جھوٹ بول کے طلاق دینا آپ ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں بیوی آپ کو پسند نہیں ہے آپ جو جنیون کلیم لگائیے طلاق دیجئے لیکن اگر آپ جھوٹا کلیم لگا کے چونکہ آپ کو کوٹ سے طلاق لینا ہے تو جب تک تحمد نہیں لگائیں کیونکہ وہ پانچ لاک روپیہ لگے چلی گئی وہ پانچ تولہ سونہ گھر سے لے بھاگ گئی ہیں اور اس کے بعد سب سے بڑے دندار آپ ہی ہیں اس کے بعد سب سے بڑے نماز ہی ہیں اس کے بعد دو تین بار حج کیے ہوئے ہی ہیں اس کے بعد آٹھ دس بار زیارت عدبات عالیات سب پیکار ہے اگر جھوٹ کی بنیاد پر طلاق دی اور اس کے بعد یہ ہے کہ سمن میں تو یہ کرنا پڑتا ہے یعنی جھوٹ بولا جاتا ہے جھوٹ نہیں سب بیکار ہیں بلیم کیا کیلیم کیا ہے الزام کیا ہے صفائی نہیں رکھتی جمران تو کھجڑی پکا دیتی ہے آپ کے گھر میں آئی ہیں لڑکی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے اپنے ماحول کو چھوڑ کے آئی ہے آپ اس کو سمار سکتے تو سمار یہ نہیں پسند ہے تو آپ جدائی اختیار کر لیجئے لیکن تحمت لگا کہ نہیں اللہ کو یاد رکھئے گا کہ اگر عورت مظلوم واقع ہو گئی تو پھر اس کی آواز یا باب اجابت سے ٹکرائے جی تو زندگی کے کسی موڑ پر سکون نہیں ملے گا طلاق شریعت اسلامی کا بہترین سبب ہے جو آپسی ازدواجی زندگی اگر مودت و رحمت پر اس طوار نہیں ہو باتی ہے تو مرد کو اختیار ہے کہ طلاق دے عورت کو اختیار ہے کہ خلا یعنی طلاق لے طلاق کتن قسم ہے ایک طلاق ہے مرد دے رہا ہے ایک خلا ہے ایک مبارات ہے خلا میں عورت راضی نہیں ہے مرد راضی ہے تب بھی طلاق دینا ہے مرد کو لیکن جب عورت کہے گی کہ مجھے طلاق دی جیے تو یہ ہو جائے گا خلا اور اس کی اپنی شرائط ہے مبارات بھی طلاق ہی ہے لیکن اس صورت میں نہ جب میہا ساتھ میں رہنے کو راضی ہو بیوی کے نہ جب بیوی ساتھ میں راضی ہو میہا کے رہنے یہ دونوں جب ایک دوسرے سے آپ ساتھ رہنے کو راضی نہ ہو تو اسے مبارات کہا جاتا ہے تینوں قسم طلاق کی ہے تینوں میں طلاق دینا ہے مرد ہی کو دینا ہے عورت نہیں طلاق دے گی اور اس میں قبولیت بھی دیں گی بس طلاق دے گا مرد طلاق ہو جائے گا شرائط ایک میٹنگ میں طلاق نہیں ہو سکتا ہے جب بھی ہوگا تو تین طلاق تین میٹنگ میں ہوگا اور ایک طلاق سے دوسرے طلاق کی مدد جو رہے گی وہ وہی پاکیزگی ہے جو توزیل مسائل میں لکھی ہوئی ہے دو طہارت یا تین طہارت تیسری پاکیزگی وہ یہ ختم ہو جائے گی عدت ختم ہو جائے گی تب شوہر نکاح کے ذریعے سے دوبارہ اس کو اپنا سکتا ہے اور اگر عدت کے اندر رجوع کرنا چاہتا ہے تو جو بھی میہ بیوی کے اظہار کے طریقے ہیں کہ یہ میری بیوی ہے اگر وہ انجام دیتا تو عدت کے اندر رجوع ہو جائے گا پلٹ جائے گی اسی طریقے سے اگر دوسرے بار بھی طلاق کی نوبت آتی ہے اور عدت کی اندر رجوع کر لیتا ہے تو پھر اس کی میری ہو جائے گی لیکن اب اگر ایسے ہی تیسرا طلاق دیتا ہے تو اب یہ طلاق بائن ہو جائے گا اور اب تیسرے طلاق کے بعد یہ اپنی زوجہ سے شادی نہیں کرتا ہے مگر یہ کہ حلالہ ہو حلالہ ہم لوگ سمجھتے کہ کسی خاص فرقے کا نظریہ ہے فقی نظریہ نہیں حلالہ قرآن مجید موجود ہے تمام عالم اسلام متفق حلالہ لیکن حلالہ کب ہوتا ہے اور حلالہ کی کتنی شرطیں اس کو پڑھئے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دین اسلام عورت کو کتنا وقار دیتا ہے دین اسلام عورت کو کتنی عزت دیتا ہے جب ایسے تین طلاق ہو جائیں تو مرد کی گوش مالی ہے کہ تم کو طلاق دینے کا بہت شوق ہے اب لو طلاق دو اتنی گوش مالی ہے کہ اب تم اس بیوی سے شادی نہیں کر سکتے ہو اسی وقت کرو گے جب یہ عورت اپنی مرضی سے کسی دوسرے مرد سے شادی کرے نورمل شادی میں میع بیوی شادی کرے ساتھ سونا شرط نہیں مستحب ہے وہ سب کچھ ہے لیکن اگر حلالہ ہو تو پانچ شرطیں ہیں حلالہ کی یہ پانچ شرطیں محقق ہوگی تب جا کر اگر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے گا ان پانچ شرطوں کے بعد طلاق دے گا اور پھر وہ عددت رکھے گی اور پھر وہ رجوع نہیں کرے گا اور یہ پھر طلاق بائین ہو جائے گا اب اگر شوہر رجوع کرنا چاہتا ہے پہلی والی بیوی سے نئے نکاح کے ذریعے تب نکاح محقق ہوگا پس حلالہ میں پانچ شرط ہے اس لئے ایک شرط یہ ہے کہ دوسرا والا جو شوہر نکاح کر رہا ہے اس میں محقق ہے کہ وہ ہم بستری کرے یعنی مرد کی گوشمالی ہے کہ تم نے اپنی ناموس کی بے حرمتی کی ہے تو اب تم کو یہ کاب کرنا ہوگا اب وہ دوسرے کے بستر کی زینت بنے گی حلال طریقے سے اب تم کو اگر تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے ہو یہ علام نے عورت کو مرد کو اگر طلاق دینے کا اختیار دیا ہے تو عورت کو گھٹن کے ماحول سے نکلنے کا ایک موقع دیا ہے نہ ہندویزم کی طرح نہ یہودیوں کی طرح کہ عورت بس ہے تو اسی میں جان دے دے اپنی نہیں آزاد ہے وہ بھی طلاق کے بعد دوسری شادی کر سکتی ہے عدد کا زمانہ گزارنے کا ان تاریخ نے امام حسن علیہ السلام کی تقریباً چار سو بیویاں لکھی ہیں کہ چار سو بیویاں بہت طلاق دیتے تھے اچھا یہ بھی لکھا ہے طلاق دیتے تھے گھر بنواتے تھے وہاں چھوڑتے تھے پھر دوسری شادی گھر لیتے تھے سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں سب بنی اباز کی گھڑی ہوئی چونکہ اولاد بنی حسن نے بنی امیہ کے خلاف قیام کیا ہے زیادہ شہید اور یہ سارا سلسلہ تو اولاد امام حسن علیہ السلام نے چونکہ قیام کیا ہیں حسن مسنہ کی نسل سے جو اولاد ہیں ابراہیم دیباج اور کون سارا سلسلہ خاندان تبا تبا جائے چونکہ قیام کیا بنی اباز کے خلاف تو اس لیے بنی اباز نے ان کے سلسلے میں روایتیں گڑھیں گڑھوا آئی گئیں جیسے بنی امیہ نے گئی اور اس میں جئی کہ حسن تو ایشنوش میں مفتلا تھے اسی ایشنوش میں مفتلا ہونے کی بنیاد پر معویہ سل کر لی شب و روز عورتوں کے ساتھ بسر کیا کرتے تھے اسی میں رہتے تھے شادی کرتے تھے طلاق دیتے تھے علیہ عزباللہ چار سو ایسا کوئی نام نہیں بتاتا ہے کوئی اولاد نہیں بتاتا ہے چار سو شادیاں تک لکھے گئیں اسی بھی ہیں سو بھی ہیں سب سے زیادہ چار سو سب سے اچھا اس کے لیے ایک اپنے روایت بھی ہے اپنے ابھی روایت مقاسب میں شیخ انساری نے بھی اس کو ذکر کیا ہے نسے مستشیر کے عنوان سے کہ شادی بیان میں کوئی مشورہ لینا چاہتا ہے کہ فلان لڑکا کیسا ہے تو جتہ جانتے ہو اتنا بتات پوری بات کہنی کی ضرورت تو ایک شخص آیا امیر المومنین کے پاس وہ کہا کہ میں حسن سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو امام علی مرتضی علیہ السلام نے کہا دیکھو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ شادی کرنا ہے تو حسن سے شادی نہ کرنا حسین سے شادی کرنا کیوں مولا اس لئے کہ حسن مطلاق ہے بہت طلاق دیتے ہیں حسین سے شادی کرو وہ بھی بہت بڑا بیعدب تھا کہنے لگا آپ کی کہنے سے کیا ہوتا ہے یہ فرزند رسول خدا ہے ہم تو کریں گے ضرور شادی خب ایک اصول آپ جان لیجئے کہ وہ روایت جو اصول سے ٹکراتی ہے تو اصول سے جو چیزیں ٹکراتی ہیں ان کی توجیہ کی جاتی ہے اصول کی توجیہ نہیں کی جاتی ہے یہ روایت چونکہ برقی کے یہاں برقی بہت بزرگ ہیں سنت بھی اس کی صحیح ہے کہ لوگ کہتے ہیں لیکن چونکہ اصول یہ ہے کہ وہ چیز جو امام کی ذات میں تنفر ایجاد کرے لوگ کو نفرت و کردار سے وہ چیز کبھی بھی امام میں نہیں ہو سکتی ہے چونکہ اس قسم کی بات امام کی شخصیت کشی ہے اس لیے اکثر بلکہ تمام فقہہ نے اس روایت سے اعراض کیا صرف نظر کیا خود شیخ انساری نے مقاسی اور خود اس روایت کا شخص ہے وہ خود بے عدب ہے یہ تو روایت کی حد تک بات ہے لیکن حقیقت یہ کہ ہم ہمیشہ گئے تھے پہچانی کی پہ کرے رافت و رحمت دوسری بات جو مضمون کے اعتبار سے اس روایت میں مشکل ہے کہ جس وقت اس شخص نے امام حسن سے سلسلے میں مشورہ لیا امیر المومنین سے اس وقت تو امام حسن مطلاق تھے نہیں امام علی مرتضی بات کے سلسلے میں کہہ نہیں سکتے ہیں اپنے علم امامت سے اس کو سمجھا نہیں سکتے ہیں امام حسن مجتمع کی جتنی شادیاں چاہے چار سو چاہے چار ہزار ہوں وہ سب کی سب حسن علی کی شہادت کے بات ہیں اور اپنی حکومت کے زمانے میں یا اپنی چھ مہینے کی حکومت کے بعد کے زمانے کی ہے جتنی چاہے تو امیر المومنین تو اس وقت کہہ نہیں سکتے ہیں کہ یہ مطلاق انزشادی نہ نہ کرو اگر کہیں امیر المومن تو علم امام کجی ہے کہ اس کو فقہ نے سرف نظر کیا اس رویے سے اصل مسئلہ کیا ہے جو رافت الرحمت امام حسن ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ امام حسن کی چار نہیں چالیس نہیں اسی نہیں چار سو نہیں چار ہزار شادی جتنی شادیاں امام حسن کی بڑھتی چلی جائیں گی اتنا امام حسن کی رحمت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور جتنی آپ کو شادیوں کی تعداد بڑھانی ہے بڑھائی امام حسن کی رحمت میں اضافہ ہوا کیسے کیسے جس وقت طالبان افغانستان نے اب تو حکومتی بن گئی جب حکومت نہیں بنی تھی تو طالبان درندے ہیں شہمت کے پجاری ہیں اس زمانے میں وہ ایسا کرتے تھے یہ شہوت کے پجاری کہ ایک گھر کو ٹارگٹ بناتے تھے وہاں جوان لڑکی دو شیزہ ٹارگٹ بناتے تھے کہ آج اس لڑکی کو استعمال کرنا ہے تو وہاں اس گھر کے باہر جوتا رکھ دیتے تھے اپنے بوٹ مطلب یہ تھا کہ آپ رہے اور نہیں چھوڑ گئے تو پھر وہ بھی جائیں گے بچی تو جائے گی تو ماں باپ یہ کرتے تھے کہ دن ہی میں علاقے کے قبیلے کے سردار سے لڑکی کی شادی کر دیتے تھے بوڑھا اور یہ اٹھارہ بیس سال کی سترہ سال کی سولہ سال کی لڑکی اس کی شادی وہ قبیلے کے سردار سے مقابلہ کر سکے شادی کر دیتے تھے وہ سکون سے رہے دیتے میری بچی کی آبرو بجگی بینی بلا مقاہسہ تھالیبان اسی بنی یمیہ کی نسل کی ایک فرد ہے اس ملعون ماویہ نے علیہ الحاویہ نے جو کام کیا ہے وہ یہ کہ بوسر ابن ارتاد کو آزاد کیا کہ شہدائے صفین کی بیٹے نے واقعہ حرام اسی باب سے سیکھا تھا تین دن کے لئے مدینہ کی عورتوں کو اس کے اوپر حلال کر دیا تھا وہ باب سے سیکھا تھا بوسر ابن ارتاد کو آزاد کیا کہ شہدائے صفین کی جتنی بیویاں سب تمہارے اور خود لکھتے ہیں شادی کرتے تھے طلاق دیتے تھے ان کے لئے گھر بناتے تھے گھر میں رکھتے تھے اور ان کو پورا خرچہ دیتے تھے امام حسن مجتبہ یعنی کیا مطلب ہوا احسان ہے اس وقت کی عورتوں پر بیواؤں پر امام حسن مجتبہ کا جنہوں نے طلاق سے شادی کی اور اس کے بعد شادی کر کے اپنے ساتھ رکھا ان کی آبرو بچائے ان کی ناموز بچائے ان کی عزت بچائے تاکہ ماویہ کا درندہ بسر ابن ارتات اپنی حوضباز نگاہوں اور اپنی حوضباز حرکتوں کا نشانہ ان مقدس بیوہ خواتین کو نہ بنا سکے جتنا بھی آپ چہرہ نمائیہ ہوگا جلوہ نمائیہ ہوگا بنی امیہ کا کریح المنظر بدبودار چہرہ اور اس سے زیادہ واضح ہوگا اس لئے بہترین سب سے بہترین تلاق دیتے ہیں دیتے ہیں عورتیں آتی بھی تین شادی کرنے کے لئے یہ وہ کردار امام حسن علیہ صلی اللہ کا رحمت کا کردار رافت کا کردار جو رہتی دنیا تک کے لئے انہوں نے بنی امیہ کے چہرے کو ایسا بے آبرو کیا ہے بنی ابباز کے چہرے کو ایسا بے آبرو کیا ہے کہ ان کی چہرے سے جو نقاب تھی اسلام کی نوچ کے پھیک دیا ہے چاہے وہ سل کا معاملہ ہو چاہے طلاق کا معاملہ ہو دونوں میں بنی امیہ کا کچری ہل منظر چہرہ دنیا کے سامنے پیش کر کے اپنی رافت رحمت عزت آبرو کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے ایسی عظیم الشانسل کیا زور الہی کی طلبگار نہیں کام کرار کا ہے منزل فرار نہیں سل بھی کار دیا کرتی خفیط والنصر بحق محمد والی الادھار